رضیہ کے باپ نے اسے بہت ناظر سے پالا تھا اور اپنی زندگی کے فیصلے لینے کی پوری ازادی دی تھی جب اس دور میں گاؤں کے لڑکے تعلیم کو وقت کا ذہا سمجھتے تھے رضیہ کے باپ نے اسے اچھی تعلیم دلوائی یہاں تک کہ وہ گریجویشن کے لیے سرگودہ خاص درمی بھی رہتی رہی اس وقت وہ اپنے گاؤں کے ساب سے تعلیم یافتہ لڑکی تھی رضیہ نے جب دیکھا کہ کیسے اس کا ہونے والا سوسر اس کے بارے میں کیسی استعمال ہونے والی چیز کی طرح حکم جاری کر رکھا ہے تو بے عزتی اور غصے کے احساس سے اس کا گھندمی رنگ لالصور ہو گیا وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے سوسر کی آنکھوں میں جانکتے ہوئے بولی شادی کے بعد پانچ سال تک میرا ماں بننے کا کوئی ارادہ نہیں میں نوکری کروں گی اور میرا شوہر سجاد بھی ہم اولاد سے پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے اولاد کے بارے میں ہر فیصلہ میں اور میرا شوہر لیں گے یہ سب کہتے وقت رضیہ کا چہرہ غصے لال بھگو کا ہو رہا تھا اور اس کی سانسیں تیتے چل رہی تھی اپنے دل کی بات ساب کے سامنے دھڑھلے سے بول کر رضیہ نے جب دیکھا تو سارے مجمع کو جیسے سام سنگیا تھا پورے مجمع کی نظریں اب چودری سرور پر تھی کہ اس کا ردیعمل کیا ہوتا ہے اوہ چھوکری تری حمد کیسے ہوئی میرے بیٹے کا نام اپنی زبان سے لینے کی تو ہوتی کون ہے یہ فیصلہ کرنے والی کہ میرے گھر میں کیا ہوگا رضیہ نے بھی انچی آواز میں جواب دیا پوچھو اپنے بیٹے سے کیا میرے پیچھے پیچھے پورے گاؤں میں دم ہلاتا پھرتا تھا اسی نے کہا تھا مجھے میرے نام سے بلایا کرو اور شادی کے بعد جو میں چاہوں گی وہی ہوگا رضیہ کے باپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بعد بگڑتی چار ہی ہے اور اگر رضیہ اور چودری کو نہ سمجھایا تو معاملہ خاص سے نکل جائے گا اور پورے پینڈے میں وہ کسی کو مو دکھانے کا لائق نہیں بچے گا رضیہ کے باپ نے چودری کے آگے ہاتھ جڑے اور بولا چودری صاحب میری بیٹی ملازمت کرنا چاہتی ہے اور اگر ماں بن گئی تو یہ کیسے ملازمت کر سکے گی لیکن ایک بار جب یہ آپ کی بہو بن گئی تو آپ کا حکم مانا اس پر فرض ہوگا پھر آپ اپنی چلا لینا چودری کو اس کی بات میں چھپے پیغام کی سمجھ آ گئی تھی لیکن خاکموں کی ہاتھ دنمی تو مشہور ہے اور چودری کے سامنے آج تک کسی نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی چودری بولا بحث کی کوئی ضرورت نہیں کہیں تمہاری بیٹی میں کوئی نقص تو نہیں جسے تم چھپانے کی کوشش کر رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ماں بننے کے قابل ہی نہ ہو یا یہ عورت کی جگہ خسرا ہو چودری کے موہ سے یہ نکلنا تھا کہ رضیہ کے برادری والے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے غصہ صاف جلکنے لگا اور اس کے بعد وہ گالنگ گلوچ شروع ہوئی کہ علمان یہ سب کنجر خانہ دو گھنٹے جاری رکھا جس کے بعد چودری غصے میں برا اپنے لوگوں کو لے کر اپنی خویلی چلا گیا اور رضیہ کے گھر والے اپنے گھر چلے گئے رات کے دس بجے تھے گاؤں کی زیادہ تر عبادی سو چکی تھی اور خویلی میں چودری اپنے بیٹے سجاد کے اوپر غصہ اتار رہا تھا جس کی عاشقی کے قسے آج پورے پننے کی زمان پر تھے اسے زیادہ غصہ اس بات کا تھا کہ رضیہ کو اتنی حمد اسی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ سجاد اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ادھر رضیہ اپنے گھر کے چھت پر بیٹھی چودری کے اسے سوال پر آگ بگولہ ہو رکھی تھی جو چودری نے اس کے عورت ہونے پر اٹھائے تھے میں اس آدمی کو سبق سکھا کر رہوں گی رضیہ نے اپنے آپ سے کہا لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندے گا کون پورے پینڈے میں کسی میں اتنی حیمت نہیں کہ چودری کے سامنے کوئی سار بھی اٹھا سکے جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا پڑے گا اور بدلہ تو ایسا ہو کہ چودری کو اسی عورت کے آگے سر جھکانا پڑے جس کے عورت ہونے پر اسے چاکھ ہوا تھا رات کے بارہ بجے رضیہ نے چھپکے سے گھر کا درادہ کھولا اور اندیرے میں چودری کی حویلے کی طرف پڑی حویلے کے گیٹ پر چوکی داروں نے اسے روکا لیکن شناحت کے بعد پتہ چلنے پر وہ حویلی کی ہونے والی بہو ہے اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی حویلی سے اندر آتے ہی بہت بڑا سہن تھا جس کی ایک طرف شیڑ میں پچاس کے قریب بین سے بندی تھی اسے تھوڑا آگے ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں عام کے ایک درست کے نیچے چودری ایک کرسی پر بیٹا ہو کا پی رکھا تھا اور اس کے کمی اور چیلے انٹوں کے فرش پر نیچے بیٹھے تھے اور ان میں سے ایک چودری کی ٹانگیں دبا رہا تھا انہوں نے رضیہ کو آتے دیکھا تو ایک دم سے چھپ لگ گئی رضیہ ہموشی سے چودری کی کرسی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کھنکاری کافی دور سے چل کر آنے اور اسے ساری صورتحال کی ٹینشن کی وجہ سے رضیہ کا سان چڑھا ہوا تھا کھنکار کے آواز سن کر چودری نے اپنی سرہ سرہ آنکھیں کھولیں اور رضیہ کو اس وقت اور اس جگہ دیکھ کر خیران ہو گیا اور آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا مہنڈی کا پیلا جڑا اس کے پسینے میں بھیک کر اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا اتنے میں چودری کو احساس ہوا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ اس کے بیٹے کی پسند اور شاید اس کی ہونے والی بہو ہے چودری نے دیکھا کہ اس کے چیلے بھی آنکھیں پھاڑے رضیہ کو ہی دیکھ رہے تھے وہ گرائے اس کی گرہت سنتے ہی سب اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑے اب تم یہاں کیا لینے آئی ہو چودری نے پوچھا اسے اندازہ تھا کہ شاید یہ لڑکی اپنی زبان درازی پر معافی مانگنے آئی ہے میں یہ کہنے آئی ہوں آپ جیسی بڑی بڑی موچھے رکھنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے خاندان والے بڑے مرد ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میرے عورت ہونے پر سوال اٹھانے سے پہلے دس دفعہ سوچتے رضیہ تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی رضیہ کا تنزیہ انداز اور اس کے الفاظ ایسے تھے کہ چودری کو لگا کہ اس کی کانوں میں سے دعا نکلنے لگا ہے بلب کی پیلی روشنی عام کی درخت کے پتوں سے چھنچھن کر رضیہ پر پڑھ رہی تھی جس سے وہ کوئی غیر انسانی محلوک لگ رہی تھی اس پر اس کی عواز اور اس کے الفاظ سے چودری کی مردانگی کو شدید ٹیس لگی تھی چودری کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس لڑکی کو سبق سکھانا پڑے گا مرد ہوتا کیا ہے وہ غصے میں برا کرسے سے اٹھا اور شیر کی طرح رضیہ کی طرف بڑھا اس کے ہاتھ ایسے پھیلے ہوئے تھے جیسے اس کے مو پر تھپڑ مار کر اس کا مو توڑ دے گا رانی چودری کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر پہلی مردہ رضیہ کو اس کے دراز موٹے پر طاقت و بازو چوڑے کندوں اور اس کے گھٹے ہوئے جسم سے خوف محسوس ہوا اسے لگا جیسے وہ کسی پہاڑ کے سائے میں کھڑی اس کی چوٹی کی طرف دیکھ رہی ہے اس کا جسم ایک دفعہ تو خوف سے کام سا گیا لیکن دوسرے لمحے اسے پھر اپنی بھیجتی یاد آئی اور اس نے سوچا اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں ایک مرتبہ پھر چودری کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور ہموار آواز میں پورے اعتماد کے ساتھ بولی اب آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اپنی نام مرتبی پر آپ پردہ ڈالیں گے رضیہ کے چہرے پر یہ کہتے ہوئے تنزیہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھتے ہی چودری شیر کی طرح گرہیا اور اس نے اپنے چوڑے چکلے پنجے میں رضیہ کی گردن دبوچ لی اور اسے دکیلتا ہوا پیچھے لے گیا یہاں تاکہ ایک جھٹکے سے رضیہ کی پیٹ آم کے پیٹ سے ٹکرائی اور ادھر چودری نے جب رضیہ کی گردن پکڑی تو اس کی جلد کی نرمی اور گرمی نے اس کے اندر سوئی خوز کو جگا دیا یہ احساس آتے ہی چودری کی گرستہ کمزور ہو گئی اب اس نے صرف گلے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا ہوا تھا جس سے رضیہ کی کمر ابھی بھی درخت سے لگی تھی چودری کی درندوں جیسی طاقت نے رضیہ کے اندر کا موسمی تبدیل کر دیا تھا اسے اپنے گلے پر چودری کے کھردرے اور سکت خات اس کی مردانہ طاقت کا اچھے سندازہ ہو رہا تھا درخت کا نیچے ملگچہ سا اندھیرہ تھا اور عام کے پتوں سے چھن چھن کر آتی روشنی بڑا پرسرار ماحول پیدا کر رہی تھی جب دونوں کی آنکھیں اس اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو دونوں کے ہوش اڑ چکے تھے ادھر رضیہ چودری کی آنکھوں میں خوض کے سائد دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ جہاں چودری کو لانا چاہ رہی تھی آخر وہ وہاں تک آ ہی گیا ہے چودری کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنی نازک صورتحال میں ہے اس کی گریفتر رضیہ کے گلے سے ختم ہو چکی تھی اب وہ اپنی انگلیوں سے بے خیالی میں رضیہ کی ٹھوڑی کو سہلا رکھا تھا بول دکھاؤں تجھے اپنی مردان کی اور تو بتاؤ کیسے ثابت کرے گی کہ تو پوری عورت ہے چودری دیمی آواز میں بولا اس کی آباب میں گسے کے دلاوہ سب کچھ تھا رضیہ نے چودری کی اکلائی پکڑی اور اپنے گلے سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن چودری کا خاتھ ہٹا آنا سکی اس کی بات نہیں تھی رضیہ کے موں سے جواب نکلا میرے عورت ہونے کے ثبوت کے چکر میں تم اپنی مردانگی کی بول نہ کلوالے نہ یہ کہتے ہی رضیہ کو اندادہ ہو گیا کہ اس سے کتنی بڑی گلتی ہو گئی ہے اتنا سننا تھا کہ چودری گسے میں اندہ ہو گیا اس کے خاتھ نے رضیہ کے گرے باند کی طرف حرکت کی اور ایک ہی جھٹکے میں چودری نے اس کا گرے باند اس کے پیٹ تک پھاڑ دیا رضیہ نے چودری کی نظروں کو محسوس کرتے چودری نے خاتھ اس کی طرف بڑھائے تاکہ اس کے خاتھوں کو ہٹا کر انہیں راستبری مسلمیوں کا نظارہ کر سکے دوستو اس کی اگلی کیس تک کل اسی ٹائم اپلوٹ کر دی جائے گی ٹھینک یو